سوال ہے کہ غیر مسلم جو ہے یہ مکہ تل مکرمہ عدود حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں بھائی تعمیر کے لیے وفوت کے طور پر کسی ضرورت کے پیش نظر حاکم وقت کی اجازت سے وہ داخل ہو سکتے ہیں مسجد نبوی کے اندر باوجود کے وہ عدود حرم کے اندر ہے مشرقین قیدیوں کو لاکر کدھر بندہ جاتا تھا اور بولو سمامہ کو کدھر بندہ گیا ہے تو یہ سعودی حکام پر کئی لوگوں کو عادت ہے حکمرانوں کی غلطیاں گننا کیڑے نکالنا اس پر تفسرے کرنا پھر ان کی حکومتوں کو گرانا پھر ان کو کافروں کا ایجنٹ کہنا پھر ان کو کافروں سے بتر کہنا یہ کئی لوگوں کی عادت ہے تو یہ خارجی وصف لوگ ہے بات کی سمجھ آئیے انڈین منشتر گئے ہیں حاکم وقت کی اجازت سے جا سکتے ہیں کلی طور پر ممانت تو موجود نہیں آپی صاحب آپ کا سوال بڑا پیارا ہے کہ اگر آپ علماء اس طرح ہی بخشش کے سرٹیفکیٹ دیتے رہیں گے تو لوگ تو گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے دیکھیں علماء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو ممبر پر چڑھتے ہیں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو لوگوں کو اسلام سے باہر نکالتے رہتے ہیں جنم میں گراتے رہتے ہیں میوسیاں پھلاتے ہیں سختیاں کرتے ہیں ڈراؤے دیتے ہیں اور اس میں رہے اعتدال کیا ہے کہ آپ دراؤے بھی دیں اور اللہ تعالی کی بخشش اور مغفرت بھی بتائیں کبھی بندے کی دل کی قیفیت کچھ ہوتی ہے اور کبھی کچھ کبھی اس کو بشارت کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی دراؤے کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں میں بعض خطبات انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر سنتا ہوں اچھا وہ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہی ان کی شکل بگر جاتی ہے غصے سے بھر جاتے ہیں کہر جھلکتے ہیں ان کی شخصیت سے جملے گراتے ہیں بمبو کی طرح اوٹوٹے جمعہ نہیں اوٹوٹیاں نمازہ نہیں تُس ہی منافق ہو تُس ہی اللہ نے انجام دے ہو یعنی اس طرح کا جو رویہ ہے یہ درست نہیں ہے بشارت اللہ نے نبیوں کا وصح بیان کیا ہے رسول مبشرین و منذیرین رسول خوشخبریاں دینے والے اور درانے والے تو درانا بھی ہے درانا اپنے سے لفظ ڈال کر نہیں اور لانتوں تو اڈیتیں ایسے نہیں تُس ہی جنمیوں ایسے بھی نہیں ایسی لانتیاں ایسے بھی نہیں اس طرح کے بزاری جملے الفاظ استعمال کرنا ممبر پر مسلے پر دروس میں خطبوں میں لا یجوزو جائز نہیں ہے اُدعو الہ سبیل ربک بالحکمت والمعویدت الحسنہ اللہ نے کہا ہے حکمت کے ساتھ میری طرف بلاؤ اور اچھی نصیت کے ساتھ میں اس کی مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے فیرون کے قریبی وزیر درباری سب متاثر ہو گئے اس نے ایک حملہ کیا اس نے کہا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ بھائی دس ساڑے وڈیوڈے ریندہ کی بنے گا ساڑے وڈیوڈے ریندہ کی بنے گا اب ہمارے کئی اہلِ حدیث بھائی ان کی دعوت سے لوگ متنفر کرنے کے لیے کیا ہی لا اختیار کرتے ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے میں سوال کرنا جو سوال کریں اس کو جوتا مارنا چاہیے ڈانٹنا چاہیے کہ کیا سوال تو کرتا ہے اچھا یہ ہمارے جو اہلِ حدیثیں وہ ٹرے پہ جاتے ہیں وہ فوراں تفسرہ شروع کر دیتے ہیں جنت جنم کی باتیں کرتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ متنفر ہو کر دور چلا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام قرآنِ مجید اور کیا پیارے نمونہ ہیں اس نے عملہ کیا حضرتِ موسیٰ کی دعوت اور شخصیت پر اچھا وڈیانہ کی بنے گا اس کا مقصد تھا حضرتِ موسیٰ کہنے کے ساری دوزخ دے وچنے جہنم دے وچنے تے بندہ یا نا جدو دے ماں پہ انہوں جہنم رسید کر دیئے تو پھر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تو سبحان اللہ حضرتِ موسیٰ نے کیا حکمت پر مبنی جمعہ بولا اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک انہیں اس کو قرآن بنا دیا قَالْ اِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّي فِي الْكِتَابِ لَا يَزِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ان سب کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں تے میرا رب کو لنوالا بھی نہیں تے پٹکنالا بھی نہیں اللہ نے ہی پتا ہے سوالِ بڑا ہم نمازِ جنادہ میں سنا پڑھنے کا مسئلہ نمازِ جنادہ میں سنا پڑھنے پر امت کے دو گروہ ہیں ایک عمومی دلائل سے استدلال کرتے ہیں شریعت کے دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دلیلِ عام ہوتی ہے اور ایک دلیلِ خاص ہوتی ہے جو علماء سنا پڑھنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو سبحانک اللہمہ و بھی حمدی کا پڑھتے تو یہاں کوئی نماز خاص نہیں ہے اور نہ ہی کسی نماز کا نام ہے کہ وہ فرض ہے وہ نفل ہے وہ جنازہ ہے وہ استسقاہ ہے یہ لفظ تمام نمازوں کو شامل ہے اور جو علماء پڑھنے کے قائل نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس کی کوئی خاص دلیل موجود نہیں یہ لڑائی اور سختی کا موضوع نہیں ہے دونوں گروہوں کے پاس دلائل موجود ہے اور اگر کوئی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے تو اس پر کوئی سختی نہیں ہے میں تقبیر کے بعد تعوض سے نماز جنازہ شروع کرتا ہوں اور کبھی دلیل عام پر عمل کرتے ہوئے سبحانک اللہمہ و بحمدی کا بھی پڑھ لیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب رئی بات کہ کسی عالم نے کسی بزرگ نے اس کو بدد کا ہے تو اپنے حق میں اس کا بدد کا فتوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بڑے سارے مسائل ایسے ہیں جو علماء کے گردوں پیش ہوتے ہیں اور ان پر علماء کا بدد کا فتوہ ہے انہوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے مسئلے کو بھی بدد قرار دیا ہے مسجد کے اندر لکڑی کا لغ سے ستنا رکھنا اس کو بھی بدد قرار دیا ہے تو میری عادت نہیں ہے کہ میں جس موقف کو راجے سمجھتا ہوں اس کی تعاید کے لیے یا کسی بڑے بزرگ کا بدد کا فتوہ ٹھوک دوں بلکہ ایسے بندے کو نرم اور محتاط تلفاظ اس سے مار کرنے چاہیے اور طرف ہیں ان کے دلائل اور ان کا موقف بیان کر کے بتانا چاہیے بھئی میں اس کو راجے سمجھتا ہوں میں راجے سنا نہ پڑنے کو سمجھتا ہوں اور کبھی دلیل عام پر عمل کرتے ہوئے سنا پڑ بھی لیتا ہوں اس میں وسط ہے اور ایسے فتو کا اور شدت کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ فاتح سے شروع کے لفظ نہیں بخاری شریف کے اندر آتے ہیں فاتحہ اونچی پڑی بس یہ الفاظ ہے بخاری میں یہ نہیں ہے کہ فاتح سے شروع کرتے ہیں صحیح بخاری میں فاتحہ اونچی عباس سے پڑتے ہیں موسیقی